یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جسے ایک ملینہ نام کی عورت سے پیار ہو جاتا ہے اب ملینہ اتنی خوبصورت تھی کہ ٹاؤن کے سارے مرد اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہیلو دستو آج ہم جس موی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس موی کا نام ہے ملینہ جو 2000 میں ریلیس ہوئی تھی موی شٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا نام ملینہ تھا وہ اٹلی کے ایک چھوٹے سے سہر میں رہتی تھی ملینہ اتنی خوبصورت تھی کہ سہر کا آر آدمی اسے پانا چاہتا تھا اسی سہر میں تیرہ سال کا ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام ریناٹو تھا ریناٹو کے فادر اسے ایک سائیکل دلاتے ہیں ریناٹو اس بات سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنی سائیکل اپنے دوستوں کو دیکھانے جاتا ہے جب وہ سبھی سائیکل دیکھ رہے تھے تب ہی ایک لڑکا انہیں بتاتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں یہاں سے ملینہ گزرنے والی ہے تو وہ سبھی بیٹھ کے ملینہ کا انتظار کرنے لگتے ہیں ریناٹو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں سے ملینہ گزرتی ہے اور ریناٹو اسے پہلی بار دیکھتا ہے ملینہ اتنی خوبصورت تھی کہ ریناٹو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے جب ملینہ وہاں سے گزر جاتی ہے تب سارے لڑکے سائیکل لے کے آگے چلے جاتے ہیں اور پھر سے ملینہ کا انتظار کرنے لگتے ہیں جہاں ریناٹو ملینہ کو چیبر کے دیکھتا ہے اور بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ملینہ کے فادر ایک ٹیچر تھے ریناٹو بھی اسی سکول میں پڑتا تھا ملینہ کے فادر کو تھوڑا کم سنائی دیتا تھا اس لیے سکول کے بچے ان کا مزا کود آتے تھے اب جب سے ریناٹو نے ملینہ کو دیکھا ہے وہ بس اسی کے بار میں سوچنے لگتا ہے ریناٹو کو ہر جگہ ملینہ نظر آتی تھی وہ اس کے پیار میں اتنا ڈوب دیا تھا بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر بعد ملینہ گھر سے باہر آتی ہے اور ریناٹو کو اپنے پاس بولاتی ہے ملینہ اسے سگرٹ لانے کے لیے پیسے دیتی ہے پر وہ جان بودھ کر وہ پیسے نیچے گیرہ دیتی ہے ریناٹو جب پیسے لینے کے لیے نیچے جھگتا ہے تب ملینہ اسے اپنے لیک پیس دکھاتی ہے پر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا یہ سب ریناٹو ایمیجن کر رہا تھا پر اس کے ایسے بیہیوئر پر اس کے ڈیڈوس پر گسا ہو جاتے ہیں اور ریناٹو کو مارنے لگتے ہیں ریناٹو سے ملینہ کو دیکھے بینا رہا نہیں جاتا اس لیے رات کو وہ ملینہ کے گھر جاتا ہے اور ملینہ کو دیکھنے لگتا ہے ملینہ اپنے گھر میں اکیلی تھی اور اس کا آس بینڈ سینہ میں تھا اس کا آس بینڈ اس کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے ملینہ بہت زیادہ اکیلہ محسوس کرتی تھی دوسری طرف سہر میں بس ملینہ کے بارے میں بات ہوتی تھی کچھ لوگوں نے تو یہ افہہ فیلائی تھی کہ ملینہ کا کئی مردوں کے ساتھ افیر ہے ریناٹو کو جب اس افہہ کے بارے میں پتا چلتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اب ملینہ کی جہسوسی کرنے لگتا ہے وہ ہر جگہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے ریناٹو اب بار بار ملینہ کو ایمیجن کر رہا تھا جب بھی ملینہ گھر سے باہا نہیں کرتی تھی تب سہر کا ہر مرد ملینہ کو دیکھنے لگتا ہے وہ سبھی ملینہ کو گندی نظر سے دیکھا کرتے تھے اور ملینہ کے ساتھ اپنی عوض میٹانا جاتے تھے ملینہ یہ سب جانتی تھی پر وہ امیسا خاموس رہتی تھی کیونکہ وہ اس سہر میں اکیلی تھی وہ ہر روز اپنے فادر کے گھر جاتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی ایک دن ملینہ کو پتا چلتا ہے کیوں اس کا پتی جنگ میں سہید ہو گیا ہے اس حادثے سے ملینہ ایک دم ٹوٹ جاتی ہے اور اپنا گھر چھوڑ کر اپنے فادر کے گھر چلی جاتی ہے اب ملینہ پوری طرح سے اکیلی پڑ گئی تھی اس لئے سہر کے لوگ اب اور بھی افائی فیلانے لگے تھے رینا تو جب یہ افائی سنتا تھا تب اسے بہت دکھ ہوتا تھا ایک دن ملینہ کے فادر کو سکول میں ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا تھا کی ملینہ کا دوسرے مردوں کے ساتھ افائیر چل رہا ہے اور رات کو اس کی جاسو سکرتا تھا ایک رات رینا تو دیکھتا ہے کی ملینہ کا ایک آرمی افیسر کے ساتھ افائیر چل رہا ہے جب وہ افیسر بہاں نکلتا ہے تب بہاں اسے ایک ڈاکٹر ملتا ہے وہ اسے کہتا ہے کی ملینہ اس کی فیون سے ہے اب اس بات پر دونوں لڑنے لگتے ہیں اور تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے ملینہ پر یہ آرم تھا کہ اس کا ایک شادی سود آدمی کے ساتھ افیر چل رہا ہے جس وجہ سے اسے جل بھی ہو سکتی ہے اب اس پروبلم سے باہر نکلنے کے لیے ملینہ ایک لائیر کی مدد لیتی ہے اس کے بعد ملینہ وہ کیس جیت جاتی ہے پر وہ لائیر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ چبردستی گھپا گھپ کرتا ہے یہ سب رونیٹو چھپکے سے دیکھ رہا تھا یہ دیکھ کے اسے ایسا جھٹکہ لگتا ہے ملینہ میں ملینہ کے فادر مارے جاتے ہیں اور اب ملینہ کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا ملینہ کے مرے ہوئے اسبین کی سرکار کی طرف سے پینسن جو آتی تھی وہ بھی اس کے اوپر چل رہے کیس کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے اب ملینہ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا یہاں تک کہ اس کے پاس گھر چلانے کے پیسے بھی نہیں تھے اس لیے وہ ایک ویسیا بن جاتی ہے تاکہ وہ اپنا گھر چلا سکے اور ویسے بھی یہ سہر اسے ایک ویسیا کے رکھ میں دیکھ کر بہت خوش تھا کیونکہ وہ اب پیسوں سے ملینہ کے ساتھ گھپا گھپ کر سکتے تھے ایک رات ایک آدمی ملینہ کے گھر آتا ہے اور جبردستی اس کے ساتھ گھپا گھپ کرتا ہے ملینہ بھی اسے اب نہیں رکھتی یہ سب ریناٹو دیکھ رہا تھا اور یہ دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آسوا جاتے ہیں ملینہ کی ایسی مجبوری دیکھ کر ریناٹو پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور کھانا پینہ بند کر دیتا ہے اسے دیکھ کر اور اس میں وہ ملینہ کو دیکھتا ہے ملینہ اب ایک ویشیا بن گئی تھی اس لیے سہر کے سارے مرد ملینہ کے پاس جاتے تھے جسے گصہ ہو کر ان کی پتنیاں ملینہ کو بیچھڑک پر مارنے لگتی ہے اور اسے ٹاؤن سے بہا نکال دیتی ہے اب ریناٹو کو یہ سب دیکھ کر برا تو بہت لگتا ہے پر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور ملینہ بھی اس ٹاؤن کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اب کچھ دنوں کے بعد ملینہ کا پتی گھر لوٹتا ہے دراصل اس کا پتی جنگ میں مرا نہیں تھا پر اس نے جنگ میں اپنا ایکاتھ ضرور گوا دیا تھا جب وہ اپنے گھر آتا ہے اب یہ پڑھ کے وہ ملینہ کو دھوننے چلا جاتا ہے پھر کچھ دنوں بعد ملینہ اپنے پتی کے ساتھ واپس لوڑتی ہے لیکن اس بار لوگوں کا رییکشن چینج ہو جاتا ہے کیونکہ ملینہ کا پتی اس کے ساتھ تھا جن عورتوں نے ملینہ کو پیٹا تھا وہ اب ملینہ کی ریسپیکٹ کرنے لگتے ہیں یہ سب دیکھ کے روناٹو بہت خوش ہو جاتا ہے وہ ملینہ سے آخری بار ملتا ہے اور اسے جی بھر کے دیکھتا ہے اور آنے والی لائف کے لئے بیسٹ آف لکھ بولتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھرنا